بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک دن ابو جہل مسجد الحرام کے دروازے کے پاس آگے تھا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے باہر تشریف لائے تو وہ اپنا ہاتھ آستین سے باہر لائے اور کہنے لگا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے میری مٹھی میں کیا ہے اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح جواب دیا تو میں اپنے ساتھیوں سمیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آنگا حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے ہاتھ میں ایک ڈبا ہے جو ٹارٹ میں لپٹی ہوئی ہے اس ڈبیا کے اندر تین موتی ہیں ان میں سے ایک سوراک شدہ ہے دوسرا آدھا سوراک شدہ اور تیسرا بغیر سوراک کے اس ڈبیا میں ایک لال بھی ہے جس میں ایک سرک کیڑا ہے کیڑے کے موں میں سبز پتی ہے ابو جہل کہنے لگا یہ سب تو ٹھیک ہے لیکن سرک کپڑے اور سبز پتی کا کیسے علم ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لال کو توڑ دو معلوم ہو جائے گا ابو جہل کہنے لگا کہ میں اس قیمتی لال کو کیسے توڑ دوں ایک صاحب ہی کہنے لگے اپنے لال کی قیمت لگا کر اسے توڑ دو اگر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماہز اللہ درست نہ ہوئی تو قیمت میں ادا کروں گا ابو جہل اس بات پر راضی ہو گیا جب لال توڑا گیا تو سب نے دیکھا کہ اس میں چھوٹا سا سرک کیڑا موں میں سبز پتی لیے ہوئے موجود تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کیڑے سے درافت کیا کہ تم کب سے اس لال میں ہو کیڑے نے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سلام عرض کیا پھر کہا مجھے نہیں معلوم لیکن اللہ تعالی مجھے روزانہ تین سبز پتی عطا فرماتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرا ذکر اور تذبی کیا ہے کیڑا کہنے لگا کہ خدا نے مجھے روزانہ دس مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کا حکم دیا ہے جس کی برکت سے وہ مجھے روزی دیتا ہے سبان اللہ ویورز اگر آپ میرے چینل دیدار علی پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور اگر ویڈیو اچھی لگئے تو لائک کریں اور دوسروں پر ساتھ شیئر کریں جزاک اللہ خیرہ